سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کرکٹ کی دنیا سے تہلکہ خیز خبر پاکستان کے سابق کوچ باب بولمر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے جی ہاں یہ انکشاف کیا ہے سابق پاکستانی کپتان انزمام الحق نے انزمام الحق کا یہ کہنا تھا کہ مرنے سے چار دن پہلے باب بولمر نے کلمہ پڑھا تھا کرکٹ کی دنیا سے تہلکہ خیز خبر ہے کہ پاکستان کے سابق کوچ باب بولمر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے مرنے سے تین چار دن چار دن پہلے ہم میں مشتاق اور باب بولمرٹ ٹینک میں کھڑے تھے اپنے یہاں پریکٹس کر رہے تھے کہ اندر ہم تینوں کھڑے تھے تو باب ایرے سوال کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے کیا طریقہ ہے ہم نے کہا کہ یار وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد ایک کلمہ ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں کہہ رہے مجھے بتاؤ کہ کیا کلمہ پڑھتے ہیں تو مشتاق نے نا کلمہ پڑھا کہہ رہے ہیں کہ یہ آرام آرام سے پڑھو میں بھی یہ پیچھے سے پڑھنا چاہتا ہوں حالانکہ وہ پاک شاک نہیں تھا اس نے شورٹس پہن رکھی تھی میں صحیح کوئی غلط بھیانی میں تو ویسے تو اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے کہ جی مشتاق کے اس پر پڑھا تھا اب یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ جی اللہ کرے گے کہ جی وہی اللہ قبول کر لے تو بھی مغفرت ہو جائے گی انظمام الحق نے کیا کہا ہم نے آپ کو سنوایا اسے سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ موجود ہیں آدیا ناظر کی جانے بڑھیں گے آدیا کہیے گا جانے کے بعد وہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گئے ہیں کہ کیا وہ مسلمان ہو چکے تھے یا نہیں یہ ماجرہ کیا ہے آپ کیا بتائیں گے بلکل یہ ایک آج کی چیزی کی دنیا کا سب سے بڑا انکشاف ہے کہ باپ گولمر کے حوالے سے انظمام الحق نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مرنے سے چار روز قبل باپ گولمر میں پرکٹس کر رہے تھے ایک میچ کے داران تو اس وقت باپ گولمر نے ان سے پوچھا کہ مسلمان ہونے کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے تو انظمام نے بتائے کہ ہم نے ان سے کہا کہ پہلے باوزو ہونا پڑتا ہے پاک پاک ساکھ ہونا پڑتا ہے اس کے بعد ہمارا کلمہ ہے اس کو پڑھنا پڑتا ہے جس پر باپ گولمر نے کہا کہ مجھے پڑھ کر یہ کلمہ سنایا جائے انظمام حقیق نے کہا کہ باپ گولمر نے ان سے کہا کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ دہرائیں تاکہ میں اس کو پڑھ سکوں جس پر مرساق احمد نے وہ کلمہ آہستہ آہستہ پڑھا اور پھر اس کے پیچھے جویچھے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باب مولمر بھی پڑھتے چلے گئے تو اس پر انزمام کا یہ کہنا تھا کہ یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ان کی مغفرت ہو جائے تاہل یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہو گیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا باب مولمر مسلمان ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اس کے اوپر انزمام کا یہ موقف ہے کہ علماء کرام اس کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو لوگ جو ہے وہ نون مسلم سمجھتے تھے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کیا وہ مسلمان ہو گیا یا پھر ابھی رہتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس وقت وہ باوجود نہیں تھے اور انہوں نے شورٹ پینا ہوا تھا تو یہاں پر آکے ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے تاہم یہ بات واضح ہے کہ انزمام اس کا باقاعدہ انکشاف کر چکے ہیں باقاعدہ اس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کے سامنے مشتاق احمد کی سرپرسی میں یہ کلمہ پڑھا گیا ٹھیک ہے بلکل اس پر کوئی حتمی رائے تو علماء کرام ہی دے سکتے ہیں کہ آیا وہ مسلمان ہو کر دنیا سے گئے تھے یا نہیں آدھیا ناز آپ تفصیلی طور پر اس سپر آگاہ کر رہی ہیں تھی شکریہ آپ کا